سوم ڈسلیریز اینڈ بروریز یہ ہے وہ کمپنی جس سے آج ہم آپ کی کروا رہے ہیں ملاقات بھوپال کی کمپنی ہے یہ دیش کی ڈگج لکر مینیفیکچررز میں سے ہے ایک اسی کے دشک میں وائٹ لیبل بوٹل یونٹ کے روپ میں اس نے کیتی شروعات اور اب پورٹفولی میں سارے لکر پروڈکٹس آپ کو کئی سارے نظر آئیں گے اکروس پروڈکٹس آپ کو دیکھیں گے اور کئی ساری ایسی پاورفل برینڈز ہیں کمپنی کے پاس اور ہر سال دس لاکھ سے زیادہ کیسے جائے دس لاکھ سے زیادہ کیسز کو کیا بول سکتے ہندی میں بوٹل یہ بیچتی ہے کمپنی آئیے ملاقات کروائی جائے آپ کی کمپنی کے چیئرمن مینیجنگ ڈائریکٹر جے کے ارورا صاحب ہمارے ساتھ کارکرم میں شامل ہو رہے ہیں چالیس سال سے زیادہ کا لمبا گہرہ نبہ ہوئے ارورا صاحب کا اس پورے بجنس کا آپ نے سائنس میں گریجیشن کی ہے اور کمپنی کی گروت کی سٹریجی ارورا صاحب بناتے ہیں ارورا صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا دھنیواز ہمیں سمجھ دینے کے لئے سب سے پہلے تھوڑا ڈیمانڈ آؤٹلوک جاننا چاہتا ہوں اس وقت کیونکہ کافی لوگ بڑے بلیش ہو رہے ہیں لوگ کریں کہ ہندوستان میں یہ لیونگ پیٹنز کافی بدل رہے ہیں اس کے چلتے ہوئے لکر پروڈکس کی ڈیمانڈ کافی جبرز بڑھ رہی ہے جرح سمجھائیں صاحب کس طرح کا مور ماہول ہے سکتا دیکھیں ایک اووراول جو ایک سوشل ٹیبو ہوتا تھا زمانے میں آپ کے فادر کے زمانے میں یا ہمارے فادر کے زمانے میں وہ تو اب دیکھئے رہا نہیں دیکھیں ہم لوگ پنجابیز ہیں اور لکھر پینا پلانا ہم لوگوں کی way of life ہے لیکن پھر بھی ہماری کا بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم اپنے فادر کے سامنے کوئی سگریٹ کی یا لکھر کی بات کریں کر کے پر آج دیکھیں کتنا پریورتن ہے کہ اپنا جو ہے ایک روم میں اگر پڑے لوگوں کی پارٹی ہو رہی ہے تو دوسرے روم میں بچوں کی پارٹی ہو رہی ہے اور وومن is drinking more than men now almost جو lighter drinks ہیں وہ اس میں تو ایک social جو ایک پورا جو وہ ہے ایک perspective وہ تو بدل ہی گیا ہے نا صاحب اب یہ جو ہے اب یہ جو ہے کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی خراب چیز نہیں ہے کوئی بری چیز نہیں ہے it's a enjoyment it's a part of food it's a daily life کی چیز ہو گئی اور آپ دیکھیں گے جس parties میں جہاں liquor available نہیں ہے تو وہاں ان کی presence بتا دیتی ہے کی تو یہ ایک جو ساماجک پریدرش میں جو ایک انتر آیا ہے وہ ایک اس کی خپت بڑھنے کا سب سے بڑا کارن ہے یہ ایک جو ہے اور اور ایک ہر occasion ہر celebration کی پہچانی liquor اور beer اور یہ سب ہو گیا ہے کر کے تو اس کی وجہ سے overall جو ایک کافی jump آیا ہے ایک اچھال آیا ہے جو اس کے خپت میں تو business میں تو وہ تو ہی ہے ایک آپ آپ دیکھ رہے ہیں سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو اپنا جو آپ انتر دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک reason ہے دوسرا یہ ہے کی پہلے جو states میں جو departments ہوتے تھے excise department وہ ایسا کہا جاتا تھا کی excise and prohibition department ایسا mostly states میں کہا جاتا تھا کی یہ liquor کی prohibition کو promote کرنے کے لیے department بنائے گئے تھے پر اب وہ سارے department صرف revenue earning میں لگے ہوئے ہیں اب وہ state governments کافی smart ہو گئی ہیں ان کو یہ پتا ہے کی بھئی یہ چیز کو روکا تو جانی سکتا ہے جہاں جہاں روکا ہے وہ سب اس کے negative ہوئے ہیں چاہے حریانہ میں ہوئی چاہے آندھرا میں ہوئی چاہے بیہار میں ہے چاہے گوزرات میں ہے اب جیسے آپ دیکھئے جو بیہار میں جیسے کیے انہوں نے تو آپ دیکھئے ایک لاکھ لوگ سے زیادہ اندر ہیں اس میں کر کے اپنا اور وہ جو ہے اور اتنا criticism ہو رہا ہے گورنمنٹ کا ہائی کوٹ نے بھی کئی بار کہا ہے کہ یہ غلط طریقہ ہے اس طریقے سے لوگوں کو اور گوزرات دیکھئے گوزرات میں آپ کہنے کو پرویویشن ہے لیکن آپ جب آپ کسی ہوتل میں جا کے رکھتے ہیں یا کسی گیسٹ آوس میں ٹھہرتے ہیں تو پہلے منیجر آ کے پوچھتا بھی کون سا برینڈ آپ پیئیں گے پھر شام کو ایک دم نہیں ہوگا آپ ابھی بتا دیجئے کیا برینڈ شاہی ہے تو یہ ساری چیزیں مطلب لیکر پرویویشن تو کہیں سکسیسپل نہیں ہے تو سٹیٹ گورنمنٹ نے اس کو ایک ریونیو کا سادن بنا لیا ہے تو وہ اس طریقے سے اس کو یوز کر رہے ہیں اس کو جو ٹیکسیشن کو کہ ان کا ایک بڑا ریونیو آیا آپ دیکھئے جیسے یو پی گورنمنٹ ہے ایک دم کلین گورنمنٹ ہے لیکن آپ دیکھئے نکر کو لیفٹ ٹرائٹ سینٹر پرموٹ کر رہے ہیں وہ ساری جو ہیں آپ آج اپلائی کریے آپ کو ایک مہینے کے اندر لینڈ ساری پرمیشن سارے کلیرنسز ایک آپ کو گھر بیٹھے مل رہے ہیں تو یہ جی بہت آرورا صاحب بہت ہی انٹرسنگ ڈیپ انسائٹ آپ نے دیئے ماحول کو لے کر بھی ڈیمانڈ کو لے کر بھی اور پوزشنی کو لے کر بھی الگ الگ سٹیٹس کی سب سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے ابھی دو دن پہلی ایک آراؤنسمنٹ بھی کیا ہے کہ اب آپ کرناٹک میں بھی اپنی بیئر بیچنا شروع کریں گے ماف کیجئے تمیل نادو میں بھی کرناٹک سے آپ کو اس کی اپوروال مل چکے جڑھا سمجھائیں یہ کیا اپوروال ہے اور اس سے کتنا ریونیو یا کتنا پروفٹ آپ کی کمپنی کو مل سکتا ہے دیکھیں یہ ایک بہت بڑا جو ہے ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج آیا ہے کمپنی کو دیکھیں پچھلے تیس سالوں میں کبھی بھی تامل نادو گورنمنٹ نے اسٹیٹ کے بھار سے لے کر یہ بھی اور نہیں خریدی ہے کر کے اپنا جو ہے جو ہے جب وہ اسٹیٹ میں جو لوگ بناتے تھے انہی سے خریدتے تھے کر کے ٹھیک ہے نا تو اب پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ جو گورنمنٹ آئی ہے وہاں پہ ان کا یہ ہے کہ ہم کو جو کنزیومرز کا دھیان رکھنا ہے جو برینڈس جو اچھے برینڈس ہیں اس کو ہم کو انٹری دینی ہے irrespective of the fact کہ وہ اسٹیٹ میں بن رہے ہیں اسٹیٹ سے بہار بن رہے ہیں تو وہ اس طرح کے کسی کرٹیسیزم کو allowed نہیں کر رہے ہیں کہ آپ صرف اسٹیٹ کے برینڈ ہی ملیں گے آپ کو یا آپ کو limited برینڈ ملیں گے آپ کو جو چاہیے وہ برینڈ ملے گا کر کے تو اس policy کے انترگت ہمارے کو یہ approval ملا ہے یہ کر کے تو یہ ایک ہمارے لیے ایک بہت بڑی مارکٹ ہے انڈیا کی اور اس میں ہمارے انٹری ہمارے لیے ایک بہت بڑا plus point ہے اور میں سمجھتا ہوں اس سے آنے والے ہمارے financial year میں بہت بڑا ہم کو top line bottom line دونوں ملیں گے ہمارے کو اس میں ہمارے لیے بڑی بڑی چیز ہے یہ ہمارے بڑا achievement ہے کمپنی کے لیے ایک اور چیز سر جیسا آپ نے کہا تھا کہ پورے سال بھر کے لیے آپ ریونیو ہزار سے بارہ سو کروڑ کے آس پاس کریں گے پہلے چھ مینے میں آپ کا چھ سو تینٹیس کروڑ پہنچ گیا تو اس حساب سے تو آپ کو بارہ سو بھی پار کر لینا چاہیے یہ اچھی خبر بھی آپ سنا رہے ہیں تو سال بھر کے لیے آپ ریونیو guidance تھوڑا بنائیں گے سر دیکھیں ہزار کروڑ کروڑ کی بات ہوئی تھی ہزار کروڑ بھی جب میں نے کہا تھا تو میرے سارے کلیکس اور وہ کہہ رہے تھے آپ بہت زیادہ optimistic ہیں یہ جب دیکھا انہوں نے پہلے ہی قوارٹر کے زلد دیکھے تو پھر اس کے بعد تو ابھی بھی ہزار کہا تھا میں نے میں ابھی بھی اپنی بات پر قائم ہوں کہ جو گیارہ سو کروڑ کی لوگ بات کر رہے ہیں پر اس سے بھی کافی زیادہ ہوگا کافی جو یہ جو میں نے گیارہ بارہ سو کروڑ کی بات کی ہے اب پچھلے سال کے کمپریزن میں جاؤ آپ دیکھیں گے تو کافی اچھا ڈرنہا اور جو ان فیکٹ جو 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 ایکسپٹیبلیٹی آف ڈی برینڈس ہے اس کو لے کر کے جو ہمارے پلانس ہیں یہ جو ہماری اونگوئنگ اسکیم سے ہیں اس کو لے کر کے اس کے آنے والے لگاتار پچھلے اگلے چار پانچ سالوں میں یہ گروت بنی رہے گی کمپٹی کی کیونکہ ابھی ہم آدھے آدھے انڈیا میں ہیں کر کے اور سارے انڈیا میں بہت وہ ہے تو ہم جو اچھی سٹیٹ سے ان کو ون بائی ون کور کر رہے ہیں تو ہمارا جو پانچ سال کا جو گروت پلان ہے وہ ایک دم ریڈی ہے اور جس طرح کی گروت آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کمپٹی میں اسی طرح کی گروت آنی ہے اور دیکھیں جیسے ہم اس سال ابھی ہمارا اوڈیسا میں اوڈیسا میں ستر پرسن سے زیادہ کی گروت ہے پچھلے سال سے کرناٹکا میں ہمارا جو وہ ہے قریب سیونٹی پرسنٹ سے اوپر گروت ہے ہماری پچھلے سال سے مدر پتش میں پچاس پرسنٹ سوپر گروت ہے ہمارا مارکٹ شیئر آل موسٹ پچاس پرسنٹ کے نزدیک ہے مطلب ایک بطل ہم بیجتے ہیں بیئر کی تو ایک بطل ساری کمپنیاں ملا کے بیجتی ہیں اس طرح کا ہمارا ایکسپٹنس آف پروڈکٹس ہے تو ان یہ آپ کے لئے پورا کا پورا آؤٹلوک اب سر میرا آپ سے سوال جو ہے وہ یہ کی کی کیسے چل رہا ہے آپ کا اور کیا کچھ نئے کیپیکس نئی کیپسٹی بڑھانے کا ارادہ ہے دیکھیں ہم نے لازٹ یئر کرناٹکا پلانٹ کا ایکسپٹ کیا تھا ہنڈیڈ پرسنٹ کیا بڑھائی تھی ابھی ایک سال نہیں ہوا پورا ہم نے مارچ میں بڑھائی تھی اور ابھی دسمبر چل رہا ہے اور یہ ہمارے کو کیپسٹی شارٹ ہونے لگ گئی ہے اس سال ہم نے پھر ایکسپنشن آرڈر کیا ہے جرمنی کو تو جو کی آلریڈی آن لائن ہے بلکل اور مارچ میں یہ ایکسپنشن کمپلیٹ ہو جائے گا ہمارا تو اگلے سال یہ اس کا ہمیں پورا ایڈوانٹیج ملے گا کرناٹکا کی بات ہوئی ہے اور اڈیسا میں ہمارا جو ہمارا کارلزور کے ساتھ ٹائپ ہوا ان کے ساتھ ہمارا ایک لاکھ پیٹی پر منت کا ٹائپ ہوا تھا اب ان کی ڈیمانڈ ہے دھائی لاکھ پیٹی کی ہمارے سے جو ہے کر کے جو کی ہمارے ایکسپیکٹیشن سے بھی بہت زیادہ ہے اور ہمارے خود کی بھی جو برینٹس ہیں اس کی بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سیونٹی پرسنٹ گروتھ ہے تو جو اڈیسا کا جو ہمارا جو ہم نے ایکسپینشن کیا تھا وہ بھی ہمارے کم پڑھنے لگ گیا ہے تو اگلے سال کے لیے ہمیں اس پر بھی بہت گمبیتا سے کمنگ بورڈ میٹنگ میں ہم اس پر بھی ڈیسیجن لینے جا رہے ہیں کی اپنا اس کے اڈیسا کو بھی کرنے کا مددہ پردیش بھی بہت کافی اچھے ہماری پروفیٹیبلیٹی ہے مددہ پردیش میں اور کافی کی ہوئے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ جو سرکاریں جو جو آئی ہیں وہ بھی ایک اسٹیبلیٹی کی طرح ارشارہ کر رہی ہیں پورا ایک بزنس اسٹیبل رہنے کی امید ہے اس سے بھی بزنس کو آگے کافی ایڈوانٹیج جائے گا ویدی کونٹینیشن آف دی گورننٹ ایڈ مددہ پردیش اور اس میں جو یہ سارے فائدے سامنے ہیں جی اوکے بلکل ٹھیک بات ہے تو لگاتار ڈیمانڈ ہے کپسٹی یوٹیلائیزیشن بڑھا ہے بڑھانے کی بھی ضرورت ہے اور اور سب بہت بہت دھنیوان آپ نے ویباک طریقے سے پوری اپنی رائے رکھی سیکٹر کے اوپر بھی اور ساتھی کمپنی کے پلانس کے بارے میں بھی ہمارے دیشکوں کو دی جان کریں thank you so much sir thank you sir thank you so much